اسکار دوستوں ریٹ کی آپ نے بہت ساندار تیاری کر رکھی ہوگی امید ہے اسے ہمیں اور پوری اپیکشہ ہے اب ایک مہینہ آپ کے پاس ہے ایک مہینہ اگر آپ نے اچھے سے نکال دیا اچھے تیاری کر لی اور اس کو آپ نے بہت ہی پلاننگ کے ساتھ میں یوز کر لیا تو یہ مان لیجئے کہ آپ کی جو سفلتہ ہے وہ آپ کے مٹھے میں ہوگی اور پھر آگے ریٹ کی تیاری آپ کو کبھی نہیں کرنی پڑے گی آگے پھر آپ اگلا جو قدم ہے سیکنڈ گریڈ فرشٹ گریڈ یا کوئی اور اسی کی تیاری کریں گے اس ایک مہینے کا آپ کو کس پرکار سے صدوپیو کرنا ہے کیا آپ کو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو ہم اپنے انہوں کی آدھار پر آپ کے کمنٹس کو لیتے ہوئے اکیس ٹپس آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں بڑے ہی دھیان سے آپ ان کو سمجھیں اور ان کو جو جو آپ کے اوپر لاغو ہوتا ہے جو آپ کو لگتا ہے اسے آپ جو ہے عمل کریں ویچار کریں نصیت روپ سے آپ کی جو تیاری ہے وہ سفلتہ میں پرنت ہوگی تو ریٹ ایک مہینے کی پلاننگ کیا کریں اور کیا نہیں کریں تو دیکھو پہلی بات ڈرے نہیں بہت سارے بھی دیارتوں نے کمنٹ کیا کہ ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو دیکھئے زیادہ ڈروں گے تو دوبارہ ریٹ کا فورم بھرو گے دھیان سے سن لو اس لیے ڈر کو کنٹرول کرنا ہے دیکھو تھوڑا بہت ڈر تو ہوتا ہی ہے کہ ہم نے اتنے تیاری کی کیا ہوگا مگر بہت زیادہ ڈر کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ ڈر سے ہمارے کشمتائیں کم ہو جاتی ہے اور دماغ جو ہے دماغ عورد ہو جاتا ہے اس لیے زیادہ نہیں ڈرنا ہے پرنام کے بارے میں زیادہ نہیں سوچیں ریزلٹ کیا رہے گا اتنے تیاری کر لی نمبر آئے گا کی نہیں آئے گا لوگ کیا کہیں گے بلکل نہیں سوچیں پرنام کے بارے میں نہیں سوچنا بس کرتوے پت پر اگرسر ہوتے رہو کورس چار پانچ بار کر لیا اب کیا کریں من نہیں لگتا تو اب آپ اوبجیکٹیو نکال سکتے ہیں جو اوبجیکٹیو آپ کے پاس کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سامگریہ آپ کے پاس اپلبد ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے تھوڑا من لگ جاتا ہے گائیڈ یا کتابیں آپ نے پڑ لی اور اتنی پڑ لی کہ بس اب آپ اوب گئے تو بیچ بیچ میں یا ساتھ ساتھ اوبجیکٹیو نکالیں ہم نے بھی قریب پانچ ہزار سے ادھک اوبجیکٹیو اسٹوڈینٹس کو دیئے ہیں یس گرو ایپ کے اوپر کورس کے نام سے ریٹ کے لیے آپ کو ڈسکرپس میں لنک مل جائے گا یس گرو کا پلائن کا من کریں تو چنتہ نہیں کریں پلائن کا مطلب جیسے ایک ویڈی آرکی نے کمنٹ کیا کہ من کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چاڑ کے بھاگ جاؤں آپ یوٹیوب کے اوپر ابھی پچیس ویرنگ ہے یہ آر ایس میں کلپت شور آنسر آپ ان کا ویڈیو دیکھنا اس میں وہ دو مطر ہے ایک کی سی انتیس ویرنگ ہے ایک کی پچیس ویرنگ ہے دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم لائبریری میں پڑھتے تھے تو کئی بار ہمارا من کرتا تھا کہ ہم جو ہے سب کچھ چھوڑ چاڑ کے نکل جائیں بھاگ جائیں یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک عوستہ ہوتی ہے دو رہتا ہے جب تیاری کافی پروان پہ ہو جاتی ہے تو من کرتا ہے تو یہ سب چیزیں ایک سواب حویق گھٹنائیں ہیں آپ کو پلائن کرنا نہیں ہے تھوڑا سا موڈ چینج کر لیں کتاب چینج کر لیں تھوڑا منورنجن کر لیں چینج نہیں کریں ڈر اور ہلکہ فلکہ ڈر یہ سواب حویق عوستائیں ہیں بدلاو کریں پس تک کو لاشٹ پیج سے پڑھنا شروع کریں آپ بور ہو گئے ہیں پڑھتے پڑھتے تو آپ کچھ بدلاو کر سکتے ہیں جیسے اسطان کا بدلاو کر سکتے ہیں چھت پہ پڑھ لیے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے پڑھ لیے کھڑکے پاس بیٹھ کے پڑھ لیے کتاب اگر آپ بور ہو گئے ریویجن سے تو اس کے لاشٹ والے پیج سے سرو کرو الٹا سرو کرو اس کو یہ در سے آگے کیور لے جائیں گے تو کچھ چینجنگ آپ اپنے حساب سے اپنی کرسی ٹیبل میں کچھ اور میں ہلکہ فلکہ آپ چینج جو ہے کریں تاکہ تھوڑا سا آپ کو نیالپن لگے گا نوٹس کا ریویجن کریں آپ نے نوٹس بنا لیے بہت محنت سے مگر ان کو پڑ نہیں رہے پڑے ہیں نئی نئی کتابوں کی اور جا رہے ہیں بار بار تو اس کی بجائی جو آپ نے نوٹس بنائے ہیں ان میں سے کوئی پرسن آ گیا اور وہ پھر آپ نے اس وجہ سے کیا ریویجن نہیں کیا تو وہ ایسا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے حجم نہیں ہوگا ساتوہ بندو سبھی ویسویوں پر برابر دھیان دے یہ نہیں کی ساماجک کے پیچھے پڑ گئے تو ساماجک کے پیچھے پڑ گئے باقی کو بھول گئے تو اس لئے چاہیے دو بھاشا ہے ان کو منووی گیان ہے اس کو اور آپ کا گنیت ویگیان یا ساماجک بیان ہے اس کو برابر دھیان دے ہوئیں کوئی بھی ایک پکس اگر کمجور رہ گیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو میرا بہت ساندار تیار ہے یہ بھاشا تو مجھے بہت گزب آتی ہے مگر اس ایک گزب آنے سے یہ نہیں ہے کہ اس میں تیس میں سے آپ پچاس ہنگ لائیں گے اس لئے دھیان رکھیں ٹھیک ہے اگلا ہے کسی ایک ٹوپک ایک ٹوپک کی زیادہ گہرائی میں نہیں ڈوبے ہیں کئی بار ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایک ٹوپک چن لیا مور یہ کالیا محلو گپت کالیا کوئی بھی ایک میں ادھان لیا ہے راجستان کا بھوگو لیا منووی گیان میں آپ اس میں اتنا ڈوب گئے اس کو تین چار پانچ جگہ سے دیکھا انہوں نے یہ بتایا انہوں نے یہ بتایا اسے نہیں کرنا ہے ایک ٹوپک میں زیادہ گہرائی شیف ڈوبو گئے تو واپس نکلنا مشکل ہو جائے گا تو اس لئے ستہ ہی چلیں سبھی ٹوپکوں کو ترچ کریں سبھی شیلیبس کو دیکھیں بہت زیادہ گہرائی میں ایک میں نہیں جانا ہے کیوں سن پناہ بتا رہا ہوں ساماجک میں ستہ ہی آنے ہیں ٹھیک ہے بور ہو رہے ہیں تو پانچ دس منٹ کا منورنجن کریں سنگیت کا شارہ لیں جیسے کوئی من پسند گانا سن لیا ٹھیک ہے کوئی باتیں کر لی کوئی مان لو گھوم لی یہ چھت پہ یا اپنے جہاں کہیں بھی آپ کا گوار ہے اور ہے یعنی کہنے کا مطلب تھوڑا تھوڑا بیچ میں پانچ دس منٹ کچھ گھنٹے دو گھنٹے پڑھنے کے بعد آپ منورنجن کر سکتے ہیں اب لائبریری میں ہے تو ایئر فون سے کوئی گانا سن سکتے ہیں باہر چلے گئے پانچ منٹ چائے پکے آگئے ناستہ کر کے آگئے وغیرہ وغیرہ کوئی دو بات کر لی پانچ منٹ کپال بھاتی اور پانچ منٹ انلوم ویلوم کریں آپ کہیں گے یہ کیا ہے کپال بھاتی سے آج کوئی بھی وقتی اے پرچیت نہیں ہے انلوم ویلوم سے کوئی اے پرچیت نہیں ہے آپ کر کے دیکھیں اس کے بعد آپ کہنا آپ کل کریں صبح ہے پھر شام کو کریں دس منٹ کوئی بڑے نہیں ہے دس منٹ صبح ہے دس منٹ سام یوں ہی نکل جاتے ہیں باتوں باتوں میں مگر آپ کریں گے اس کے بعد آپ دیکھنا آپ کی اکاغرتہ بڑے گی آپ کا من سانت ہو جائے گا اور آپ کی یاداست بھی بڑے گی آپ کر کے دیکھیں صبح پانچ منٹ کپال بھاتی پورا من لگا کے اور پانچ منٹ انلوم ویلوم ویشہ ہی سام کو پھر دو تین دن بعد آپ اس ویڈیو پہ واپس کمنٹ کرنا کہ کتنا لاب آپ کو ہونے لگا ہے ہمارے نوٹس تین بار اوشے پڑھیں یس گرو ایپ کے اوپر ہے اگر آپ ابھی تک ان سے روبرو نہیں ہوئے ہیں تو ایک بار آپ ہمارے کہنے سے اس چینل سے آپ جڑے ہوئے ہیں آپ کا بڑا بھروسہ ہے چینل پہ تو آپ یس گرو پر بھی بھروسہ کر سکتے ہیں سنجے پال شوران اور یس گرو کی ٹیم نے بہت محنت کر کے ربی ایسی انشی آر ٹی ککسا چھے سے دس گیارہ بارہ راجستان ادھین ان سب سے پیج ٹو پیج چاندار کیو سن تیار کیے ہیں ساماجے کے قریب ڈھائی ہجار کیو سن ماتر ایک سو چالیس روپے کی سہیو گراسی سے آپ کو یس گرو ایپ کے اوپر ملیں گے اسی پرکار سے منوگیان کا میٹر ہے ہندی کا ہے تو آپ جرور ایک بار اس پہ نظر ڈالیں بہت سارے ویدیارتی سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کو آپ تین بار اوشیب پڑھیں انہی کی ایک بار پڑھ لیا کیونکہ ان میں سے اگر کیو سن آیا تو وہ گلت نہیں ہونا چاہیے دھیان رکھنا اور یہ اوثنٹک صورتوں سے بنائے ہوا میٹر ہے نئے کی کوئی گیس پیپر ہے تو نیسی تروپ سے آر بی ایسی دو جار انیس بیس جیسا کی شیلے بس میں لکھا ہے ککسہ چھے سے دس اور کٹھنا ایک ایس تر گیارہ بارہ تو ہم نے ککسہ گیارہ بارہ اتیاس وہ گول رازنی تیار ساستر سے بھی ساڑھے پانسو کیو سن تیار کروائے ہیں نئے ٹوپک بیما بینکنگ سے الگ سے چالیس کیو سن کولیج اسسسٹینٹ پروفیسر سے تیار کروائے ہیں ککسہ گیارہ بارہ کی میٹر سے ٹیسٹ میں آنے والے پریناموں یا جینک کو ہلکے میں لے ویں بہت ایمپورٹینٹ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ میں کوئی کہہ رہے کہ ایک سو پانس بن رہے ہیں کوئی کہہ رہے کہ تیس میں سے تیس آ رہے ہیں کوئی کہہ رہے کہ تیس میں سے ہو بہو وہاں دوران ہوگا کوئی ضروری نہیں اس دن آپ کس پرکار سے مائنڈ شیٹ کر کے جاتے ہیں آپ کی تقدیر کیسی رہتی ہے آپ اپنے آپ کو کیسے منیز کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہے اچھی بات آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں پرینام آ رہے ہیں مگر نئے تو جیدہ کم رینک کی وجہ سے ٹینسن لینی ہے اور نئے جیدہ ٹوپ رینک کی وجہ سے خوشی منانی ہے ٹھیک ہے ابھیاس کر لیا تاکہ کی کیسے گلت نہ ہو یہیں سوستے وے ٹیسٹ دے ویں ٹھیک ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے ان پریناموں سے اپنے آپ کو جیدہ تلنا نہیں کریں بس کرم کی اور دھیان دیں اچھے پرینام تو سوچیں سے جاری رکھنا ہے کم ہے تو ٹینسن نہیں لے ویں تھوڑا سودار کا پریاس کریں اصلی سودار تو اگزام ہول میں کرنا ہے ٹھیک ہے سوستے کا خیال جرور رکھیں دوستوں ایک مہینہ ہے سوستے اچھا ہوگا تو ہی اچھی پڑائی ہوگی تو اس کے لیے ہلکہ فل کا جسے وے آیام ہے کھان پان کا دھیان ہے سمجھ پہ بہت زیادہ چائی پی کے بھی پیٹ کو جو ہے اسے گیس کا اجنسی نہیں بنانی ہے چیزیں دھیان لکھنے یہ کھالی پیٹ آپ بیٹے ہیں اور ہے کچھ تلا والا دھیان رکھنا ہے مطلب آپ کو تھوڑا تھوڑا سب ہی اتنا جانتے ہیں آٹھ دس گھنٹے تو اوشیہ نکالیں اب سمجھ ایک مہینہ ہی ہے اب کچھ یہاں کمنٹ کر سکتے ہیں جیسے ہمارے وشیہ صورت سے گریہنی ماتائی بہنیں مہینہیں کہ ہمیں تو چھائی گھنٹے مل رہے ہیں ہمیں تو پانچ مل رہے ہیں اب دیکھو جس کو جتنا مل رہا ہے اسی کو آپ پرساد مانتے ہوئے ادھکتم صدوپیو کریں ہو سکتا ہے آپ کے لئے وہ چھ گھنٹے بھی بڑے قیمتیوں کا گرتہ سے پڑ رہے ہو مگر ایوریج اوشت اب جتنا پڑا جائے اتنا پڑھیں سبھی ویسویوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں سمجھ گئے نا کہ ڈیلی آپ کو بہا سا بہا سا نا گتی بنائے رکھیں بہت سارے ویدیارتی کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم مارا اچھا چل رہا ہے اتنے گھنٹے پڑ رہے ہیں مگر اس کو جاری رکھیں بیچ میں سبتہ برکا دو تین دن کا بریک لگ گیا تو پھر گاڑی جو ہے وہ دھیمی ہو جائے گی پیچھے رہ جائے گی دھیان رکھیں اسپیڈ برقرار رکھیں اسپیڈ بھلے بڑے نہیں مگر جتنی ہے اس کو جاری رکھیں بھٹکا اوہ سے بچیں سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات بھٹکا بھبین پرکار کے آسکتے ہیں موبائل چلاتے ہیں ویڈیو دیکھتے دیکھتے دس ویڈیو دوسرے آگئے دو گھنٹے خراب ہوگئے نہیں بچیں کوئی آگیا دوست کی چلو ادھر چلتے ہیں بچیں افوائیں ریٹ کا پیپر بکرا آیا پیپر آگے کسی بھی پرکار کے افوا فدھیان نہیں دینا جس دن آپ اپنے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھو اسی پہ بروسہ کرنا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پچیس شتمبر کو بھی کہیں گے کہ پیپر آگے کسی گے جب چھویس کو ان کے ہاتھ میں آئے گا تب وہ کہیں گے اس لئے اپنے کو جو چیز یتھارت ہے جو پرتکش ہے اسی کو ماننا ہے کوئی سنبھاو نائیں کلپنائیں ان کو کچھ نہیں ماننا تارکک بنیں اسور ماتا پیتا پریجن گرو جن بڑے ان کے آسیرواد میں وشواس رکھیں آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ اسور ہے ایک ایدرش شکتی جو ہر کرم فل کی پریجن ان کا آسیرواد ان کی دعائیں آپ کے لئے کام کرے گی اگر آپ اچھا محنت کر رہے تو وشواس رکھیں آپ کامیاب ہوں گے سکاراتمک سوچیں جیدہ نکاراتمک نہیں سوچیں کہ میرا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ پرنام آنے کے بعد کی بات ہے پھر خوب سمجھ ہے اگزام کے بات سوچ نہیں سوچ نہ آپ کوئی سوچ نہ کہ آپ کا چین جرور ہوگا آپ اچھے محنت کر رہے ہیں آپ اچھے محنت کر رہے کوئی دکھت نہیں شم سے سکاراتمک سواد کریں اپنے آپ سے کبھی آنکھیں موند کے چنتن کریں اپنا نام لیتے وے ہم اچھے ایک کامیاب کمپیٹیٹر بن گئے ہیں اس پرکار سے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کریں لوگوں کی باتوں کی اور دھیان نہیں دیں لوگ کیا کہ رہے ہیں آپ کو کتنا پڑے گا کپ پیپر ہوگا کچھ نہیں نظر انداز کر دو ہاتھا جوڑی کام چلاؤ جو کہ رہے کرنے دو آپ کو جو ہے ڈشٹروب نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور لاشٹ اکیس وہا بندو اس کے بعد میں میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی بتاؤں گا اللہ دن کے چراخ کے بارے میں تو اکیس وہا بندو ہے آپ کا کرم ہے ادھیان تو آپ کا کرم ہی آپ کی پوجا ہے تو اس لیے دوستوں جو ہے اسے تلین تا سیں پرسند تا سیں اکا گر تا سیں شدت سیں منو یوگ سیں ادھیان کریں کرم کریں آپ جرور کامیاب ہوں گے کوئی طاقت آپ کو روک نہیں پائے گی ساری طاقت یں ساری کائنات پرکرتی اشور دعائیں سب آپ کے سفلتہ میں چھوٹ جائے گی اور آپ نصیت روپ سے جیٹ پرکشا میں کامیاب ہو کے راج کے شیوہ میں ادھیا پک پد کو سو صوبت کریں گے اب آپ کو میں بتاتا ہوں دوستوں کہ ہم نے جو میٹر تیار کیا ہے وہ اس پرکار سے جیسے یہ ککشا یہ ہے اکائشات بگول ککشا گیارہ بارہ جروری ہے وہاں اپسن رکھیں کئی اپسن بھی اٹھائیں ہیں اور اس لئے ہم نے اس کا نام رکھا ہے اللہ دن کا چراغ شپر فار شٹ جی وی جن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ پانچ سیٹ ملیں گے یا ایک ہو سکتا کم مائنڈ پی ڈی ایف ہو جس میں آپ کو کل سات سو چار سو یا آپ دیکھ لیں اس کو روک روک کے ویڈیو کو پارٹ چار ساڑھے چار سو تیتیس پیج انشیار ٹی سے تیار راستہ ندھین سے تیار ککشا چی سے دس سے تیار اور یہ پارٹ چار تین سو نربع پرسن ککشا گیار بار ایتیاس راز نیتی بھگول سے تیار چیر پارٹ پانچ چار سو پینتیس پیج بھگول اور اس تیار تو اس پرکار سے کل ایک سو ساٹھ پیج کا میٹر کیول ساماج کی لئے ہم دے رہے ہیں جس میں قریب چوتیس سو پینتیس نیتی دھائی ہزار پرسن آپ کو ملیں گے اسی پرکار سے ویجیان گھنیت کا میٹر ہے اسی پرکار سے ہندی کا ہے اور یہ سارا میٹر آپ کو ملے گا یس گرو ایپ کے اوپر پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا ڈسکرپسن میں لنک دیا گیا ہے وہاں سے لے سکتے ہیں آپ کی سپلتا کی سب کامنا کے ساتھ سنجی پال شوران سر کے ساتھ ٹیم یس گرو اور ممکیش ڈھاکا دھنے واد